اعوذ باللہ من الشتوان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد حسین عباسی کوکمنگ نیوز دیکھنے سننے والے تمام معزیز بائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سردار پرویز رزوی کے بیٹے قیب رزوی کی شادی کے موقع پر تحریک لبے پاکستان کے میر محترم جناب سعید رزوی صاحب کی آمد پر ان کا والہانہ استقبال اور ان کا شاندار خطاب ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑا نعرہ تھا جناب اے چین کے جناب واضی امن کے ادھر اپنا جناب ادھری ہے نا بھارت کشمیر جگہ بھارت اور انہوں پتہ ہونا چاہیتا کیا جن میں اسلام دے وارث آلہ تعالیٰ نے فرمائے نعرہ آئے دلیرہ سے بن گوجتے غرہ شیقوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھٹھراتی زمین جنبش جیش نسرت پہ لاکھوں سلام اور جان ساراں نے پدر و اہد پر درود حق گزاراں نے بیعت پہ محمد رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ وقتل استان کا مطلب پھر ریاست کیا ہوگا محمد الرسول سرددار ختم نبوہ زندہ با زندہ با اور پڑے پڑے لوگ سالو بھلا جائیں اپڑے جناب پروگرام بڑا بڑا آئے بیٹھے جیسی بیٹھے چھوٹا جیسی ہوں تو جناب اے نال بیٹھے جیسی صرف اس شہر اتاک کیا آیا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن اصلا اکو نے وہ وفا ساٹھے گلی کے نال بڑے بڑے کھڑ پینجو آدھے گی ایک بار ہی آجاؤ میں کہا نانا اصلا ایک کو سبت پڑے آؤ انہیں جانا اے تکالی کوئی نہیں جڑا حضورتہ وفادار ہو گیا ہم سوئے حشن چلیں گے شاہر ابرار اے تکالی اب ساٹھی وفا ایک کو جگہ ہوگا بس وہ حضورتی ساتھے جڑا ادھر آجاوے ہوتا پھر جناب اینکار کے غازی المدین دجسل حاکی پیوے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آجا بڑے سید نے جناب جناب پاکستان بنایا ایٹی اور جناب مرتبے دے مالک حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آگے لوگاں نے کہا فوراں لوگ ہٹے میں جناب بنا ہٹو جی شاہ صاحب ہوں زیارت کراؤ غازی صاحب دی جتو کپڑے جناب چیرے تو کپڑا لان لگے نا شاہر جی نے کہا میں چیرہ نہیں بکھنا پیر کھولو پیر جبن کھولو جتو پیرہ جبن کھولے گا شاہ جی نے شاہ جی نے ان دو میں پیر پکڑ کے پیر چمے لوگاں نے کہا سید ہو اتنے بڑے جناب شانت مالک ہو اے ترخانہ دا مندہ فرمایا حضور نے ماتھا غازی المدین دا چمے آگے جماعت علی شاہ پیر چمے ساٹھے ہاں تا نسبت دی کرنے بس جتو حضور دی کرنا جاوے اور پھر اے نہیں پڑنی ہے میں نے علوم شرق ہو گر آئیت تک کہ سنو دو عرب آ جاننا تو اس نے کول چھڑینا نہیں وہ کہتے دائیں نہیں کرتا کہتے بائیں نہیں کرتا اور کہتے جناب اگر جاندہ کہتے بچے جاندہ انہوں پتہ ہی نہیں میں گل کی کرنی علامہ اکبال گنڈہ پڑھنی ہے میں نے علوم شرق ہو گر کہنا میں مشرق سے سارے علوم بھی پڑھنے ہیں حکیم العمت ہے نا علامہ اے ڈاکٹر نے ساری ہے جناب کہتا روح میں باقی ہے اب تک تردو کر سارا کچھ پڑھ کے آن دو بات بھی پھر بھی گئنڈا اتھے دائیں جناب چار پیسے آ جاننا تو لوگ دوسرے انہوں کے ہوتھیں نہیں چھوڑے ایک بات گئنڈا خیرہ نہ کر سکا مجھے چلوائے دانیشے پرنگ میری آنکھ کا سرما ہے خاکے مدینہ ہوتا جب اتھے دائیں جناب چار پیسے آ جاندہ رشتہ داران ہوئے کے کہنے میں یا رسول اللہ کا نعرہ نہ مانگا میں ہاتھوں دیکھ رہنگا لوگ کی کہنے گا چلے آ لوگ جو مرضی کہیں ایتھے دائیں مول پیندہ ہی تاہاں چاہتے لوگ کہنے چھلہ اے بے وقوبے کی قرآن دے وعیدہ صحابہ لوگوں نے کہا دے اسی ایمان نے یہ چھلے آتا لوگ سانوی آج کہنے چھلے ہوئے پھر ترمائی کا ساڑھی قبولیت ہوگی صحابہ لوگوں نے کہا رہا لوگوں نے کیا اسی اس طرح ایمان نے جس طرح اے بے وقوب ایمان نے آئی پھر سانوی لوگ کہنے ہوئے ایک باغل ہوئے پھر دن ایک چھلے ہوئے پھر دن حضور دی محبہ دے ہاں دے شکر یسی چھلے ہوئے پھر دن حضور دی محبہ دے سانو کوئی اور گل سمجھ ہی نہیں آتی اسا سبقی کو پڑھیا کوئی یار دی گل سنا ملا نالمے پہنے پا ملا ایک باغل اتنا جناب سارا کچھ پڑے ہویا ایک باغل جدو غازی المتین سارے بار میں بڑا ہے گفران تھا وقت آیا غازی المتین تھا ایک جس نے خاکی رکھ دیتا جناب قبر میں ایک باغل نے سارے بار کٹ دیتا بار کٹ کے خود جناب غازی المتین دے رانا جناب لبا دے گھوڑ جناب گفتگو کی تھی اور غازی نے کیا غازی جدو حضور آمن میرا سلام پیش کری پھر ایک جنپ لائے کے ایک علامہ پال دادی صاحب دی قبر تو بار آکے جنہیں سارا کچھ پڑے ہوئی ایسی جنہوں جناب حکیم العمت فرم کہنے دی لیکن بار آکے شاہ صاحب نے گھنے لگا شاہ جی اسی کلنہ ہی کرنا رہ گیا خانہ تھا منڈا بازی رہ گیا گال وفامہ دی ہوتے کیے صرف وفامہ دی گالے کیے بھائی حضرت بلال نے پڑھتا دی نہ حضور دے نہ آتے فاروق عاظم ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدادت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الحدا فاروق عاظم کونہ اینٹنڈا مارن تے جناب زمین رکے اینٹ پیتھن تے سورج پہ نور ہوئے اینٹ خط لکھن تے درائن ہی چلپ ہوئے اتنی اشانہ دے مالک لیکن جدو حضرت بلال لوگے اے اختیسان دے گھنے سان ابو بکر ان سیدنا باہتا کہ سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشدہ غلام ہو بھی ساڑھا سردار ہاں اور اقبال کہنے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فلاہ ہوا حبشی کو دوام ہے ابو بکر پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذنکر نین نے کی تھی نہ لینا نہ کوئی نہیں دنیا تے بلال بلال ہو رہی ایک ہی وجہ صرف دامت دامن رسول اللہ بابستہ ہونتی اور بابا جی لوگ کہنے دی ہے اتنی شان کی میں ملکے کہ سارے علماء میں کہت کو کہا لے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ درتے ہزارہ رنگاں میں چرنگے دے محمد دس حضورت درتے پہنچر دی دے رہے جب آپ پہنچ گیا پھر اس کی شان براہ براہ ہو گی حضورت درتے پہنچر دی دے رہے ہوتھے تھے جناب حضرت عمر بن اختب حضور ہے انفانی نوش فرمان لگے حضرت عمر بن اختب نے کہا حضور نے فرمایا اے لو انہیں بھی چکک کٹیا حضور نے فرمایا کی کہا انہوں نے کہا جناب بھی تن کا سی تو اسی پانی نوش پر بڑھنے میں تن کا بار گٹیا حضور نے فرمایا یا اللہم جمل ہو یا اللہم سونا بنا دے صحابہ کہنے پچھتر اٹھتر سال دی عمر پائی ایس طرح اختار بال ایس طرح سال جب میں سولہ سال دن ہو جوان ہو دے مہنو اے دسو یار یہ پانی چکک کٹن تو دعا بے جاوے جڑا ویلچیر دے بیٹھے پورا کفر لمحے دار کے رکھتے ہو زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار اور جڑے کٹن جڑے جناب مستاخہ دینال جناب سینے میں بس اتھے اتھے وفا مدامولے اتھے وفا مدامولے اور وفا اتنی ضرور کرنی حضور نہ اللہ تعالیٰ نے دن پڑھائی اس واسطے کے اپنے حبیردی محبت اس وقت سماجہ پہ اور دائم آئین ہی گل سننی کوئی ایتر پر رج گل 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 ان کا سانو سمجھ نہیں آن دی اے کوئی دائم آئین ہی گل 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 ان کا سانو سمجھ نہیں آن دی تو کیا کہنا ہے جب کوئی حضورتی شان سنا ہوئے ان کا یار اور سنا اور سنا اور سنا اور سنا وہ تا پھر جناب لیکن رضا نے ختم سخنس پہ گر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا جس دنی جتنی حضورتی شان پیان کی دی وہ حضورتی حادثی حضورتی شان اس کو اگس شروع ہوں دی جتنی بھی کائنات اچھ حضرت امام بحسین نے تا دیدتا کہہ لیتا نا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضورتی حسنو جمالتے ستر ہزار پردے پاکے پیجن کیا اگر نہ پاکے پیجنہ حضورتی حسنو جمالتے پردے اللہ تعالیٰ ستر ہزار کیا وہ سیدھا ہٹی پہی ہوں دی سٹی کو ایسی کھا کے سوٹ دنیا کئی سال خوزر کیا ہوں دے کیا جس صرف حضورتی نہ لیا جاتا تو اٹھ کے کھڑی ہو جانا دی اے تھا جناب عشر آرے دن پتہ لگے گا نا فقر دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم اور پیر صاحب دس کے وہ آ گیا تھے میں دس دے آنگا اے تھے جناب دیکھے پیدا نا سارے جیسے تو حضورتا ایسی علماء کو شاہ صاحبان کو اے جناب سانو مشایخ علماء پیرانے ازام سڑا دن کہ کاف گیسو ہاتھ ہن یاکھے ابرو اے انساد کاف ہا یا انساد ان کا چہرہ نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اے جی اے سارا سڑا دن نا تے فرمایا جیسے تو حضورتا چہرہ سامنے آ جائے گا اور فرشتے پچھڑ گے ماں کنت تکولو فی آپ کے حاضر رجل تے فرشتے کہن گے اے نا دن بارے دا سنیے تو کی کہنے آن ایسا تے دن ساڑی باری آئے گی اسی جائے گے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا اور تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری اے راہو میرے شاہ جا کیا کہوں تجھے بلکہ اس تو پہلے گن بند جانی ساڑھا امام دس کے گیا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو اے سارے آ جائے نا شاہ صاحب بھی وہ تے کہنے سنوئے چھے نا تھا حضور کے نا دے اے جیلے چاہے نام اسے رسالت سارے بار آ جاؤ پہر کچھو اے شاہ صاحب بھی نا نہیں سے لگا جائے حضور کے نا دے بار آ جاؤ بھائی ساڑے آن بھائی جی بھائی ساڑے آن دا مل پہ گیا آج سارے بلان کرے گا سارے اور لپیہ تارا رہا ہوگی بھائی لپیہ لپیہ ایسی ڈلا نارا لاؤ میں وہ تاکہ کھاڑی جان نہیں شدی نارا لاؤ بالکار کے جنہیں تہلی ہی ختم ہوگی لپیہ 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 بھائی لپیہ لپیہ بار آجار اگر زندہ بار ان الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئاة عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لم ونشہد ان لا اله لئے اللہ ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید يا ایہا الناس افتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله والتمجر نفس ما قدمت غد واتقوا الله ان اللہ خبير بما تعملون صدق الله العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی سبحان ربک رب العزت عما يسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اكبر الله اكبر لا الہ الا اللہ اللہ اكبر الله اكبر وللہ الحمد اللہ اللہ محمد رسول اللہ آمند باللہ وملائبته وکتبه ورسله ویوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمند باللہ کما ہوا بی اسمائه وصفاته وقبلت جمعان اخامه اقرار باللسانی وتصدیکم بالقلب آمند باللہ